اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے دوستو بھائی آج آپ لوگ کو بڑا پنکی پنکی نظر آ رہا ہو نا انکی پنکی بٹ آج ہے جی 24 آف اپریل جو کہ پوری دنیا میں ایز ای ورلڈ سٹراؤبیری دے کے نام سے منایا جاتا ہے اور کاثم بھی کاثم جوہر ٹاؤن بھی آج اس دے کو بڑے ہی پرجوش طریقے سے سیلیبریٹ کر رہا ہے آج ہمارے یہاں پر سٹراؤبیری دے کے اوپر ہم نے رکھا ہوا ہے سٹراؤبیری کرییشن ڈے کہ ہم نے اوپن آس رکھا ہوا ہے بچے اپنی کریٹیوٹی کا میں شوکیسنگ کریں گے کہ جی ان کو سٹراؤبیری کے ساتھ کیا کیا بنانا آتا ہے ایدھر ایٹیز ایڈیزرڈ اور ایٹس ای مین کورس یا کوئی ایسا ایپیٹائزر کچھ بھی بھائی بھائی بھلا کے بنا کے ہمیں دکھا سکتے ہیں تو بس میں یہ کالج کے آلماس گیٹ کے پاس ہوں تو سٹراؤبیری ڈے کو بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں گے اور میں آپ کو کچھ سٹراؤبیری کے افیٹس بھی بتاؤں گا تو جی پلیز اس ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور میرے چینل لہوریس ویلوگ یوٹیوب پہ بلیز اس کو سپرڈ بھی کیجئے گا تو جی گائز پہلے تو یہ آپ دیکھیں کہ سٹراؤبیری سے خوبصورت ڈے کور لوگوں کو ایک کریئر ویو دکھاتا ہوں جو میں اس وقت انجوائے کر رہا ہوں کیا خوبصورت یہ دیکھیں جی اوپر ابھی میں آپ کو ایک اور شاٹ دکھاؤں گا جو میرا پڑا فیوریٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں جی جس ویو کی میں بات کر رہا تھا وہ ویو یہ ہے یہ دیکھیں جی آرکتاں خوبصورت لگ رہا ہے لے جی گائز دیکھیں سڈ ٹیپو کی سر براہی کے اندر گائیڈ لائن دی جارہی ہے پوری ٹیم کو اس وقت کہہ جی آج سٹراؤبری ڈے کے اندر کیا ایکزیکیوشن ہوگی سجی کیا بتائیں آج کا کیا ایکزیکیوشن پلان ہے ہمارا انشاءالہ جی آج ہم سٹراؤبری ڈے سٹراؤبری ڈے کارلے سٹراؤبری ڈے کارلے سٹراؤبری ڈیسپلے پروڈکٹ کو ہم انشاءالہ آج یا ریسویکٹ کرنے والے ہیں بڑا اچھا آپ کہنے کامپیٹیشن بھی ہے اور سٹراؤبری سے بچے جو ہے وہ بہت برییشنز کریں گے اچھے چی چیزیں بنائیں گے انشاءالہ 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 تو جی گائز سٹراؤبری فیسٹ کی بہت زیادہ ہی کوئی یہاں پر کریشن میری آپ کرییٹیوٹی چیک کر رہے ہوں گے کیا خوبصورت یہ سٹراؤبری سپال کر رہی ہے میرے بھو سے ہاں جی آل یو سٹراؤبری پیپل کیا کہا رہے ہو سٹراؤبری کے ساتھ وائٹ سیڈز ڈال رہے ہو یہ دیکھیں جی خوبصورت خوبصورت چہرے پیارے پیارے مصوم کے چہرے سٹراؤبری کی اپر کام کر رہے ہیں اور جی کیا خوبصورت آرہی ہے پیاری پیاری سٹراؤبری کی بچوں سٹراؤبری کس کس کا فیوریٹ فروٹ ہے بھئی سب کا سر سب کا فیوریٹ ہے سب کا فیوریٹ ہے یہ بچوں کو مس امیرہ نے سارا بیوٹیفل کس کا سٹراؤبری کا کٹ اوٹ سکھایا یہ بہت ہی لگے یہ کیوٹ دکھا رہا مجھے جا رکھ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پیارا سا سیمپل دیکھیں کیا کیوٹ سٹراؤبری ہے یہ دیکھیں دی آرٹس بہائنڈ دی آرٹ اینی کی سجیشن ہے اچھا مس مجھے بتائیں کہ یہ آپ کو پیپر آرٹ کی موٹیویشن کہاں سے آئی ہوئی ہے پچپن سے چھوک تھا تو یہ ہمارا سٹوڈیو کچھن ہے سٹوڈیو کچھن کے اندر ابھی ہم ڈسپلی لگا رہے ہیں یہاں پر ہمارا فوڈ جو پرپیر ہوگا لگے گا خوبصورت سا سیگریگیٹڈ سا اس کا ڈسپلی لگائیں گے انشاءاللہ تو جی جیسے کہ میں نے آپ سے پرومیس کیا تھا میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بہت زیادہ فیکٹس ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے دوسرا امیونٹی دیتے ہیں پلس دوسرا 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 اگر آپ سٹوڈیو کنزیوم کر رہے ہیں آپ کے دانت سفید ہونا شروع جائیں گے آپ کی سکن جو دکھنے میں اس طرح لگ رہی ہے ویسی نہیں لگے گی اگر آپ سٹوڈیو کنزیوم کرتے ہیں ہیئر کی گروت کے لئے بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں ہیئر فال ہے یا ہیئر کی ہیلتھ ہے اس کو بھی امپروف کرتے ہیں سکن کی ٹون آپ کے کمپلیکشن کو بھی بیٹر کرتی ہے سٹوڈیو اگر آپ کے کسی جگہ پہ انفلمیشن ہے آپ کی باڈی کے اندر انٹرنلی کہیں پہ انفلمیشن ہے تو جی یہ نیچرلی اس انفلمیشن کو ریڈیوز کرتی ہیں دیارہ کے سورس آف فائٹنگ کینسر سیلز این یور باڈی آپ کی باڈی کے اندر جو کینسر سیلز ہیں یا نیومرس جو سیلز پرڈیوز ہوتے ہیں جو کینسر کاؤز کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی سٹوڈیوز بہت زیادہ اچھا ایکٹیبلی کام کرتی ہیں تو جی آئی ہوپ کہ آج سے آپ لوگ اس سٹوڈیو فیسٹ کو جو آپ منا رہے ہیں اس کے بعد آپ لوگ سٹوڈیوز کو کنزیوم بھی کریں گے اور اس کو ایک اپنا ایسیشن پارٹ آف ڈائٹ کو انکلوڈ کریں لے جی گائز اب اس وقت یہ ایک فل بیچ جونسا ہے سینئرز کا پلس جونئرز کا مل کے ریسٹورن کے اندر جو ہمارے آج گیسٹ آ رہے ہیں ان کے لئے سیٹ اپ اس وقت پلیس کر رہے ہیں لے جی ناظرین لمحا با لمحا بدلتی صورت حال بچوں کا ہوا برا حال گائز دیر ہاو بین ایسی چینج ان ڈی ڈیکوریشن ہم نے آپ لوگ نے دیکھو گا پہلے یہ ہمارا بلکل ایسے سٹریٹ جا رہا تھا لیکن ہمارے ڈیریکٹر صاحب نے میا شاید صاحب نے اس کو ابزرف کیا اور واقعی ان کی یقین ان ابزرویشن بڑی اچھی رہی ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگنا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں جی ہم نے بچوں نے سپیشل پیپر والی سٹوبریاں پلک کی ہیں آج فریش گارڈن سے آئی ہیں یہ بچے بہت خوبصورت طریقے سے کام کر رہے ہیں گائز وان اف دو سٹوڈنٹ مریم جو آپ دیکھ رہے تھے چھوٹی سی یہ اس نے بنایا گل سے آیا اس کے اور یہ دیکھیں اس نے یہ مجھے دیا ہے سٹوبری کیا ٹرائی فلا ہے یہ سٹوڈا ہے گائز میں اس کو ٹرائے کرنے لگا ہوں ٹرائے ابھی ٹرائے کرتے ہیں یہ دیکھیں واو جو جو سی اندسکوشی یہ دیکھیں مریم بہت اچھا بنایا بٹا بہت مزے کا بنایا یہ دیکھیں بچوں نے آئیڈیا لگا کے ایک بیوٹیفل سٹوبری گارڈن بنا لیا ہے واہا کیا خوبصورت لگ رہا ہے بھائی ایونٹ والے دیننا قسم سے بنا تھاک جاتا ہے لیکن مزہ بھی اسی چیز کی آتا ہے آپ جب تک اپنے کسی بھی کالیج کے فنکشن کے اندر یا کوئی بھی آپ جوب کر رہے ہو انٹین اور انلیس آپ کو وہاں پر کام کرتے ہوئے مزہ نہیں آرہا تو بھائی جن وہ جگہ آپ کے لئے نہیں ہے تو بھائی جن سیریسلی آئی لف ورکنگ جب میں بیزی ہوتا ہوں تو بہتا بڑھاتا ہے تو بچے بھی بڑے اچھی میری ٹیم ہے بچوں کی مجھے سپورٹ کرتے ہیں تو بہت مزہ آرہا ہے بس آلموسٹ ہمارا سرمنی سٹارٹ ہونے لگی ہے تو بس آگے فردر ہم اس پر بات کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ہماری فائنل لکس ریڈی ہو گئی ہیں ہوئے 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 چکر آیا نا چکر آیا نا مجھے بھی آ گیا ساؤنڈ سسٹم بھی آ گیا سپانسرز کی فوٹو وال بھی بیکڈروب بھی چیک کریں جی مارے سپانسرز چیک کریں مارے سپانسرز تو جی گائز یہ دیکھیں سٹرابریز کی بیج میں سے ایک اور سٹرابری نکلی ہاں جی سٹرابری میروی ملعا سٹرابری سٹرابری پوچھ ملعا سٹرابری ٹی میروی بی ملعا ملعا اور یہ سمگلنگ ہو رہی ہے یہ سمگلنگ میں نے پکڑ لیا بھائی کیا کمال اوے ہوئے ہوئے کمال کولنٹ ہے یار میں کہتا ہوں مجھے تھنڈ پا رہا ہے یہ سٹوبری کا اتنا زبردست یہ مجھے ایگزیکٹ نام نہیں پتا اس کا ایگزیکٹ نام مجھے نہیں پتا but it's very refreshing میری جتنے تھکاوٹ تھی جسم میں میری جتنی گرمی اور دماغ میں گرمی تھی جو مجھے گصہ آرہا تھا all thanks to this refreshment بھائی جر I am very 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 fresh now یہ دیکھیں جی بچوں کو آج ہم نے strawberry coolant as per suggested by sir shahid and with the execution team help of kitchen یہ ہم strawberry coolant جو ان سے ہر بچے کو serve کر رہے ہیں اور it's very delicious it's very delicious اور بہر refreshing ہے guys یہ دیکھیں ہماری admission department کی team بھی اس وقت enjoy کر رہی ہے لے جی guys ہم گیسٹ کو welcome کرنے کے لیے students کھڑے ہیں اس وقت اور گیسٹ بس right on the door ہے جی ان کو کوئی briefing دے رہے ہیں سر تو وہ جیسے ہی اندر آتے ہیں دیکھیں جی پیارے پیارے بچے صبح کی آئے ہیں یہاں اس وقت تو جی گیسٹ اب نیچے جا رہے ہیں بچے سر ٹیپو نے judging سٹارٹ کر دی ہوئی ہے بچوں کی judging بہت ہی tough طریقے سے کی گئی تھی بہت زیادہ crucial چیزیں observe کی گئی تھی جیسے کہ ہمارا سب سے پہلا فوکس تھا کہ جی decoration تو جی بچوں کی food کی decoration presentation کے اوپر زیادہ focus تھا اس کو دیکھتے ہوئے پھر judgment کی آناؤسمنٹ کے لیے ویٹ ہو رہا ہے بچے بہت زیادہ بیچین ہے کہ کیا بنایا ہمارا تو بس ابھی اندر judging چل رہی ہے جیسے آپ نے کبھی view دیکھا ہوگا اس وقت کافی tough قسم کی judging چل رہی ہے اور بچوں کے ساس جو ان سے کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے لو جی کاشی بھائی نے نیچے عوام کو انگیج کیا ہوگا اس وقت پادہ نہیں کیا کہا رہے ہیں میں نیچے جا کر دیکھتا ہوں ابھی ریسٹران سے فری ہوا اور جی یہ جو آج کے ایونٹ کے پیچھے جو سٹاف ہوتا ہے نا جو پورے ایونٹ کے اوپر آپ کو چیزیں ٹائم پر پروائیڈ ہو رہی ہوتی ہیں یہ وہ پروڈکشن ٹیمز ہوتی جو بیک آف دہ ہوس ہوتی جو نظر نہیں آ رہی ہوتی سب تو جی ان کے لیے آپ لوگوں نے ضرور دعا کرنی ہے کہ ہمیشہ کامیہ بہت ہوتے ہیں ٹھپٹین ٹھاؤزنڈ کیش کامیہ بہت ہوتے ہیں بہت ہوتے ہیں پاکستان بہت ہوتے ہیں اللہ حافظ بہت ہوتے ہیں آپ لوگوں نے آج بہت ہوتے ہیں ایفرٹ کی بہت اچھی انپوٹ دی اور کافی گیس سیٹیسپائیڈ گئے ہیں تو جی آپ سب کو آج کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ اللہ جی گائز ایونٹ ان دہ بیک تو جی اب بس گھر کو جا رہے ہیں بچے یہ اپنا فوٹو شوٹ کر رہے ہیں اور میں اونگلی دے کے سائن آٹ کروں لو جی کہہ جا رہا تھا امی کو کریونگ ہو رہی تھی چنہ چاٹ کی تو بھائی یہ بھی کریم بلوگ سے چنہ چاٹ لیا ہے جو کہ مجھے یقین ہے کھٹے دیں گی ہوگی گھر جا کے دیکھتے ہیں تو جی آج کے ویلوگ اگر آپ کو اچھا لگیا تو جی لیوریس ویلوگ کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور پلیز آگے شیئر بھی کریں پلیز آگے مجھے دیگہ موسیقی